ہلو پرینٹس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے لئے لے کر رہی ہوں آلو کی فرینڈ سٹائل سبجی ریچپی اگر آپ سیمپل طریقے سے آلو کی سبجی کھا کھا کے بور ہو گئے ہیں تو ایک بار میرے طریقے سے آلو کی سبجی جرور ٹائے کیجئے سب آپ کی تعریف کریں گے تو چلیے اب ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لئے ہمیں اکڑائی میں لگ بک 4 سے 5 چمت تیل لیں گے یہ ہمیں نے سرسوں کا تیل لیا ہے کیونکہ سرسوں کی تیل میں ساری سبجیاں بہت سوادشت بنتی ہیں اور اس میں ہمیں ایک چمت زیرہ ڈالیں گے میں نے سات سے آٹھ آلو کو دو کر چھل لیا ہے ہمارا تیل اچھے سے گرم ہو گیا ہے اب ہم اس آلو کو اس تیل میں ڈال دیں گے سب ہی آلو کو تیل میں ڈالنے کے بعد میں نے یہاں چھے میڈیم سائز کے ٹماتر لیا ہے انہیں بھی ڈال دوں گے اب ہم چھے سے ساتھ ہری میرچ لیں گے اور ان کو بیج میں سے کٹ کر دو ٹکڑے کر لیں گے اور انہیں بیج نکال کے اس کے اندر ڈال دیں گے آلو ٹماتر اور ہر میٹس ڈالنے کے بعد اسے ہم تھوڑی دیر تیل میں پکائیں گے جب ہماری ٹماتر سوپٹ ہو جائیں گے تو اس میں ہم ایک چمت نمک ڈال دیں گے اور نمک کو اچھے چیز میں مکس کر دیں گے اور دیمی آنچ پر لگ بگ پانس سے سات میٹ تک اور پکائیں گے دیکھیں ہمیں اسے پکاتے ہوئے لگ بگ پانس سے سات میٹ ہو گئے ہیں دیکھیں ہمارے ٹماتر کافی سوپٹ ہو گئے ہیں ہم انہیں ہمیں الگ کر لیں گے اور ایک آلو میسر لیں گے اور اس کی سائتہ سے انہیں میس کر لیں گے دیکھیں ہمارے ٹماتر کافی کوک ہو گئے تھے یہ اچھے سے میس ہو رہے ہیں ٹماتروں کو میس کرنے کے بعد ہم انہیں اچھے سے مکس کر دیں گے اور سب ہی مسائلے ایڈ کریں گے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس کی جگہ امسور پاوڈر بھی ڈال سکتے ہو ہم لگبا گادہ چھوٹا چمچ نمک اور ایٹ کریں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ کمیاں زیادہ ڈال سکتے ہو سب بھی مسائل ایٹ کرنے کے بعد ہم اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں فرینڈ اسی سبجی کے لئے آپ جتنے ہو سکے اتنے چھوٹے آلو لیں تاکہ یہ اندر سے بھی اچھے سے کوک ہو جائیں اب ہم لگبا گ ایک چھوٹا کپ اس میں پانی ایٹ کریں گے تاکہ ہمارے سبیں مسائل اور آلو اچھے سے کوک ہو جائیں اور پھر سے ہم اسی لگبا گ پانچ منٹ کے لئے ڈک کر اپکائیں گے جب ہمارے آلو اچھے سے کوک ہو جائیں گے تو لگبا گ ایک کپ اس میں ہم دہی ایٹ کریں گے دہی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ اگر پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ سکیپ کر سکتے ہو نہ 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 یا میں ویڈیو کو سکیپ کرنے کے لئے نہیں بول رہی ہوں دہی کو سکیپ کرنے کے لئے بول رہی ہوں تو آپ ویڈیو کا انتک پورا دیکھیں کیونکہ اس میں جو مین انگریڈینٹ ہے جو اس میں ڈالنا ہے وہ اس کے بارے میں تو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں تو آپ ویڈیو کو سکیپ بلکل مت کرنا جو مین انگریڈینٹ ہے وہ اب ہم اس میں ڈالیں گے وہ ہے فریس ملائی اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ دہی سکیپ کر سکتے ہو تو آپ ملائی اس میں ضرور ایڈ کرنا ملائی ڈالنے سے یہ سبجی بہت سوادسٹ اور لاجبہ بنتی ہے ملائی ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھے سے مکس کر لیجئے ہماری سبجی اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اس میں ایک چمچ امزور پاورڈر ڈالیں گے اب ہم اس میں فریز دنیا پتی ایڈ کر کے اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں ہماری سبجی کتنے اچھے بنی ہے یہ دیکھنے میں بھی اتنی لاجبہ ہویا اتنی کھانے میں بھی سوادسٹ ہے تو آپ اس ریسیپی کو ایک بار ضرور ٹرائے کرنا